یہ جو جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کا سیفلی موازنہ کریں جو فرانس کے رافیل تیارے ہیں اور اگر یہ تیارے پاکستان حاصل کر لیتا ہے اور منفیکچر کر لیتا ہے تو ایک جو ایک ایم بیلنس ہے اس کو ہم کم از کم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں جس دن خدا نخواستہ ایف سکسٹین آپ کو نہ ویلیبل ہوں یا آج بھی اگر یہ ویلیبل نہ ہوں تو پھر آپ درجے نیچے آ جائیں گے یہ پرابلم کیوں ہے ہم ایک نیوکلئر طاقت ہیں جہاز بنانے کے مقابلے میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کار بنانا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم ایک اچھی کار تک لوکلی پروڈیوچ نہیں کر سکتے بھارت میں پرتیک دو سال پر وائیو سینہ سے سبندیت ایرو انڈیا نام سے ایک انتراشتی پردرسنی آیوجید کیا جاتا ہے پچھلے دنوں دو فروری سے پانچ فروری تک بانگلور میں یہ پردرسنی کا آہوجن ہوا اس کا مول منطر تھا ایک بیگ اسٹیپ ٹوارس آتمنیرفر بھارت بھارت کی وائیو سکتی کو دیکھ کر پاکیتان میں چرچہ ہونا سواہوی ہے بسیس کر اب بھارت کے پاس بسو کے آجونکتم بیمانوں میں سے ایک راپیل بھی موجود ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکیتانی وائیو سنا سے ریٹائرز ایئر چیپ ساہجاد چودھری کا اس سمجھ میں کیا کہنا ہے بہت سے کمپیرزنز ہو رہے ہیں اور اس پر لکھا بھی جا رہا ہے یہ جو جی ایف سیونٹین بلوگ تھری کی بات ہو رہی ہے اگر آپ اس کا سیفلی موازنہ کریں جو فرانس کے رافیل تیارے ہیں جو تھی ان کا آپس میں کمپیرزن ہے اور اگر یہ تیارے پاکستان حاصل کر لیتا ہے اور منفیکچر کر لیتا ہے تو ایک جو ایک ایم بیلنس ہے اس کو ہم کم از کم ریکٹیفائی کر سکتے ہیں پہلے تو ہمیں جو بلوگ تھری ہے اس کا بلوگ ٹو جو کہ بن چکے ہیں ان کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے جی ایف سیونٹین کا رول مکمل طور پر مختلف ہے اس سے جو کہ ریفیل کا رول ہے یعنی ریفیل کو جی ایف سیونٹین کے ساتھ ڈائریک مقابلہ ون ٹو ون نہیں کیا جائے گا جی ایف سے ریفیل کا مقابلہ کیا جائے گا تو ایف سکسٹین کے ساتھ کیا جائے گا جو کہ جس کا رول تقریباً ویسا ہی ہے جی ایسا کہ ریفیل کا ہوگا تو ہر جہاز اپنے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے شہداش وعدی صاحب آپ نے فرمایا کہ دونوں کا ڈائریکٹ کمپیریزن نہیں ہو سکتا ریفیل کا جی ایف سیونٹین کے ساتھ تھوڑا ساتھ ناظرین کے فائدے کے لیے بتائیں گے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے ایک چیز اور دوسرا ہمارا جو اب ٹارگیٹ ہے حکومت کا کہ دو ہزار بائیس تک یہ جو ہے بلاغ تری یہ آپریشنل ہو جائے گا تو اس سے پہلے اگر کوئی پاکستان اور بھارت کے درمین خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہو جاتا کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو ہماری جو جو اگزسٹنگ ہماری ائر پاور ہے وہ کافی ہے کہ ہم ریفیل کا مقابلہ کر سکیں جی ایف سیونٹین کا مقصد جو ہمارے پرانے پلیٹ فارمز ہیں جس کے اندر میراجز ہیں جس کے اندر ایف سیون پی جی ہیں وہ جو کہ بالکل اب ریپلیسمنٹ کے لیول پر آئے ہوئے ہیں اتنا انہوں نے سروس دے دی ہے کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر جی ایف سیونٹین اپنی جگہ ان کی پل کرے گا ان سے بہت بہتر جہاز ہے ان سے بہت بہتر ویپن لے کے جا سکتا ہے اور ان سے بہتر نشانہ بازی کر سکتا ہے حدف کو بہت اچھا اٹیک کر سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ جی ایف سیونٹین ہماری رول میں پل کرے گا ہمارے وہ جو سپیسیفک رولز ہیں جس کے لیے ایف سکسٹینز ہیں جساں کے رفیل اس طرف ہے یہ ایسیو تھرٹی آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھیں یہ سٹریٹیجک سپریارٹی ایر سپریارٹی کے فائٹرز ہیں جی ایف سیونٹین آدھا رول وہ بھی کرے گا ایر سپریارٹی والا لیکن اس سٹریٹیجک رینجز کے اندر شاید نہیں کر پائے گا جو کے جو کہ ہمارے ایف سکسٹینز کے اندر پاسیبل ہیں یا رفیل کے اندر جو پاسیبل ہیں یہ ایسیو تھرٹی جو دے سکتا اچھا ایک شہزاد چودی صاحب فیوچر کی اگر بات کریں تو ایر چیف نے ایک یہ بھی بات کی کہ ظاہرہ کے چین اب جی ٹوینٹی بھی بنا رہا ہے اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہائیلی ایڈوانسٹ فائٹر جیٹ ہے اس پر بھی چین سے بات چیز چل رہی ہے تو آپ کے خیال مگر جی ٹوینٹی پاکستان اکوائر کر لیتا ہے تو وہ کتنا سگنفیکنٹ ہو سکتا ہے ہماری ایر پارٹ کے لیے جس طرح سے کہ آپ ایف تھرٹی فائیو کا سنتے ہیں جوانٹ سٹرائک پائٹر امریکہ نے جو بنایا اور اس میں اس میں یورپین اس کے پارٹنرز بھی ہیں ان کو بھی دے گا اپنے نیٹو پارٹنرز کو بھی دے گا اور یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے انڈیا کی نظر اس پر ہو کسی شکل میں تو دونوں ایر پورسز میں سے جس کے اندر اس قسم کا جہاز ایف تھرٹی فائیو یا ہمارے پاس جی ٹوینٹی کی شکل میں آتا ہے تو جس کے پاس پہلے آئے گا اس کا پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا ریگارڈلیس کے اس کے پاس اس سے پہلے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اگر جس دن خدا نخواستہ ایف سکسٹین آپ کو نہ ویلیبل ہوں یا آج بھی اگر یہ ویلیبل نہ ہوں تو پھر آپ درجے نیچے آ جائیں گے اپنی کیپیبلیٹی کے اندر مدہ نظر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ملکی سکیورٹی کے معاملات ہیں تو ہمارے لئے ایف سکسٹین بہت ہی لازمی پلیٹ فارم ہے اور اس کی غیر موجودگی میں جی ایف سیونٹین وہ کچھ نہیں رہے گا جو کہ جی ایف سیونٹین جسری کے سیاج جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں بڑھ رہے گا تو اس لئے یہ بہت ہی ایک کرٹیکل ایک الیمنٹ ہے پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اور وجوہات کی بنا پہ بھی لیکن صرف اس ایک وجہ سے بھی ہمیشہ اچھے رہیں اچھے رہیں گے اچھے رہنے چاہیے اور ہم مکمل طور پر ریپلیس نہیں کر سکتے آپ اندازہ لگائیے کہ انڈین اے فوس جو کہ سیونٹی و ایٹی پرسنٹ رشن جہازوں پر ڈپینڈ کرتی ہے اور برٹش پھر بیک گراؤنڈ کے کچھ جہاز ہیں ان کے پاس جی ایگورز ہیں جسری کسے ہمیں معلوم ہیں اس کے باوجود ان کو ریپل جنریشن 4.5 کے لیے فرانس کے پاس جانا پڑا اور بھی آپشنز تھی لیکن ان کو پھر بھی وہاں جانا پڑا لینے کے لیے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہم جیسے ہی ائر فوسز اور ہمارے خطے والی ائر فوسز ایک اچھا ہیلڈی مکس رکھتی ہیں اپنے رول اپنے مشن کے حساب سے پھر اس کے اندر اس قسم کا مکس ہوتا ہے جو کہ ہمارا رول جو ہے جو مقصد ہے اس کو حاصل کیا جا سکے ہم انڈیا کے شاید طرح ازائم تکہ کلامی ہو رہی ہے ہمارے پاس کیونکہ وقت کی قلت ہے میں آخر میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا کیونکہ ہمارے یہ پرابلم کیوں ہیں ہم ایک نیوکلئر طاقت ہیں یہ جو ٹرکل ڈاؤن کیوں نہیں کرتی ہمارے دوسرے انڈسٹریل سیکٹر میں فر ایکزامپل جہاز بنانے کی مقابلے میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کار بنانا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم ایک اچھی کار تک لوکلی پروڈیوچ نہیں کر سکتے یہ گیپ کیوں ہے آپ کے خیال میں میں نے ایک تو کمرشل سکیلز کی بات ہے اور کمرشل پروفٹ کی بات ہے لیکن یعنی کمیجن کی بات ہے پھر اس کمیجن کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس رگز ہونی چاہیے آپ مشینری ہونی چاہیے ٹریننگ اس طرح کی ہونی چاہیے یہ لیکن تمام یہ کمرشل سیکٹر کے کام ہیں اور حکومتوں کو کسی بھی ان سے دور رہنا چاہیے کمرشل سیکٹر میں جہاز کوئی نہیں بنا کے دے گا بھارت کے ایک سیوہ نمریت ایر مارسل رہونا چودری سے جب یہ پوچھا گیا کہ راپیل کے بارے میں اکریتی چرچہ کیوں ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ برسو کے آدھونکتم پھائٹر ایئرکرپٹ میں سے راپیل کو ایک مانا جاتا ہے اس لحاظ سے اس کی چرچہ ہونا جروری ہے لیکن اس سے بھی جو بڑی بات یہ ہے کہ دو ہزار دو کے بعد بھارتی یہ وائیو سینہ میں سامیل ہونے والا یا پہلا فائٹر ایئرکرپٹ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کے پاس پہلے سے نک ٹوینٹی نائن مک ٹوینٹی ون میراج دو ہزار جیگوار ون سٹی نائن ایسیو تھرٹی تیجس آدھی جیسے فائٹر ایئرکرپٹ ہے لیکن راپیل کی بات کچھ اور ہے پاکیتان کی تو چھوڑے چینی وائیو سینہ کے پاس جو چک دو جی ٹوینٹی جو آدھنکتہ بھی مان چین جس کو مانتا ہے اس کا بھی راپیل مہتوڑ جواب دینے میں سکچم ہے آپ لوگوں نے جیسا کی پرچرچہ میں سنا بھی کہ امریکہ کا دیو ہوا ایف سکسٹین اور چین کا دیو ہوا جی ایف سیونٹین پاکیتان کے پاس ہے یہ دونوں راپیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے حالانکہ جو امریکہ نے ایف سکسٹین دیا ہے وہ اس سرط پر پاکیتان کو دیا ہے کہ اس کا اپیوگ وہاں بھارت کے خلاف نہیں کر سکتا چین اور پاکیتان کے ساتھ سیما پر چل رہے تناؤ کو دیکھتے ہوئے بھارت نے 114 فائٹر ایرکراپٹ کو بائیو سینہ میں سامل کرنے کا نرنے لیا ہے ان کی خریداری US, رسیا, فرانس, سیوڈے نادی دیشوں سے کی جانی والی ہے جس کے لیے 1.3 لاک کروڑ کا بجٹ الگ سے رکھا گیا ہے اسے تُو بھارت سرکار نے RFI request for information ایرکراپٹ نرماتاؤں کو جاری کیا گیا ہے ان نرماتاؤں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنولوجی بھارت میں سامل کریں تاکہ بھارت میں ہی ان بیمانوں کا نرمان کیا جا سکے اس کے علاوے 83 LCA تیجس کو بھی بھارتی ایو سینہ میں سامل کرنے کا نرنے کیا گیا ہے جو پورنتا سوڈیسی ہوگے TATA نے بھی fighter aircraft بنانے کی جوجنا پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور بھبیس میں TATA ہی بھارت کو ایرکراپٹ بنا کر سپلائی کرے گا اس پرکار بھبیس میں ایسا ہونے والا ہے کہ بھارت پورنت روپ سے ایرکراپٹ بنانے کے لیے سکچھم سوڈیسی طریقے سے ہو جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جائے